السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو اٹھارہ بیس سال ہوتے ہیں رہا شادی ہو گیا نئی جمریس کی میری کچھ نہ کچھ بات لے کے کچھ نہ کچھ لپڑا ہوتے رہتا ہے یہ آپ سے تھوڑا پوچھیں گے بلکے یہ کیا حضرت ہونے حضرت دیکھ کے تھوڑا مہربانی کر کے کہ حضرت بولو میرے کو سلام علیکم بھائی صاحب نے اپنے گھر کی کہانی سنائی ہے اور بہت واضح طور پر سمجھ میں تو نہیں آئے کہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں انہوں نے شروع میں جو کہا کہ تین سال سے بات چیت نہیں ہوئی ہے تو نکاہ باقی کی نہیں شاہد یہ پوچھنا چاہتے ہیں بات چیت نہ کرنے سے نکاہ ختم نہیں ہوتا تین سال ہو یا تیس سال ہو اگر آپ بات چیت آپ نے بند کی ہے لیکن باقیدہ نکاہ ختم نہیں کیا ہے طلاق آپ نے نہیں دیا ہے آپ کی بیم نے خلا نہیں لیا ہے تو پھر ان نکاہ ختم نہیں ہو سکتا اور پھر آگے آپ نے کہا کہ ساتھ میں نہیں رہ سکتے بہت ساری پرابلم ہے یہ ہے دیکھیں پہلی بات ہے کہ جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی اس بھول میں ہے کہ صرف اس کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو بہت بڑی غلط سیمی کا شکار ہے اس سے درہ اور انکوائری کرنا چاہیے آس پاس پوچھنا چاہیے جس کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہمارے گھر میں ہیں ایسا تو نہیں کہ ہر جگہ اس طرح کی جھگڑے ہوتے ہیں یہ نارمل سے چیز ہے اس کو دیکھنا چاہیے بہت زیادہ اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے جھگڑوں کو لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے آپ الگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں لوکل کسی آرلن سے کنسلٹ کریں ملیں سارا معاملہ اس کے سامنے رکھیں اگر وہ مناسب مشورہ دیتا ہے الگ ہونے کا تو الگ ہو جائیے نہیں تو ساتھ میں رہیے یہاں سے میں نہیں معلوم کیا سب معاملات ہیں اتنا سے وصولی بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ساتھ میں رہنا چاہتا ہے تو کوئی الگ نہیں کر سکتا الگ ہونا چاہتے ہیں تو کوئی ساتھ میں زبردستی نہیں کر سکتا چاہے شوار الگ ہونا چاہے چاہے بیوی الگ ہونا چاہے جو بھی الگ ہونا چاہے زبردستی کوئی نہیں کر سکتا اور میں دیکھتے آپ کو جواب مل گیا ہوگا